ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز مرک بھر میں کورونا کیسز میں نمائیہ کمی مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ باسٹھ فیصد ریکارڈ انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا وارث کے باعث اٹھارہ بات رپورٹ ہوئیں مجموعی کیسز کی تعداد بارہ لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو اٹھالیس ہو گئی ہے بلوجستان کا سیاسی بونچار گورنر زہور آغا کے وفاقی دار الحکومت میں دیرے ناراض عرقین نے جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی الیکشن کمیشن کی بلوجستان حکومت کو تین ہفتے میں ترامیم یقینی بنانے کی ہدایت شمالی وزرستان سیکیورٹی فورسز کی کاروائی ایک دہشتگر جہنم واصل آئی اس پی آر کے مطابق آپریشن خفی اطلاع پر کیا گیا سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کے دوران اسلحہ اور بارود برامت کر لیا نیب نے مریم نواز کی زمانت خارج کرنے کے درخواست دائر کر دی نیب کا موقف ہے کہ مریم نواز عدالت میں ہر پیشی کو سیاسی ٹھیٹر میں بدل دیتی ہیں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدہ نے زمانت کا غلط استعمال کیا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وارث کے باعث اٹھارہ امواد رپورٹ ہوئیں جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کرونا کے باعث امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار ایک سو باون تک پہنچ گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا کیسز میں نمائیہ کمی کے باعث مصوت کیسز کی شرح ایک اشاریہ چھ دو فیصد تک پہنچ گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 42,476 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 689 افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی جبکہ کرونا مصوت کیسز کی شرح ایک اشاریہ چھ دو فیصد رہی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وارث کے باعث اٹھارہ امواد رپورٹ ہوئی جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کرونا کے باعث امواد کی تعداد 28,152 تک پہنچ گئی جبکہ ملک بھر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 12,69,648 ہو گئی ہے ملک میں اب تک 6 کروڑ 44,63,928 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز جبکہ 3 کروڑ 42,99,149 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال کے خلاف اسمبلی کے چودہ رکین نے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ناراض رکین کا کہنا ہے کہ جام کمال کو عزت سے مستعفی ہونے کی پیشکش کی مگر وہ مقابلے پر اتر آئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق وزیراعلا بلوچستان جام کمال کے خلاف اسمبلی کے چودہ رکین نے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ناراض رکین نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تحریک عدم اعتماد پر اسمبلی کے چودہ رکین نے دستخط کیے ہیں ناراض رکین کا کہنا ہے کہ جام کمال کو عزت سے مستعفی ہونے کی پیشکش کی مگر وہ مقابلے پر اتر آئے ان سے کہا گیا کہ اپنے اقتدار کے لیے بی اے پی کو خراب نہ کریں تحریک عدم اعتماد پر جن عرقین نے دستخط کیے ہیں ان میں میر محمد جمالی عبدالرحمان کثران عبدالقردوس بزنجو حسداللہ بلوچ نصیب اللہ مری زہور بلیدی سکندر عمرانی لیلہ ترین اکبر آسکانی محمد خان لہڑی مہجبین شیران بشر ارن سوہلے بھوتانی اور مستورہ بی بی شامل ہیں الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے کیس کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے بلوچستان حکومت کی بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے محلت دینے کے استعدام منظور کر لی الیکشن کمیشن نے بلوچستان حکومت کو تین ہفتے میں ترمیم یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے صوبہ بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور بلیدی کا کہنا تھا کہ چام کمال نے ہماری درخواست کو سنجیدگی سے نہیں لیا جس کے بعد تحریک ادم اعتماد پیش کی لہٰذا آپ مہربانی کریں ہم آپ کو ایک اونریبل راستہ دیتے ہیں اور آپ خود ہی مصطفی ہو جائیں لیکن انہوں نے ہماری جو یہ بات تھی اس کو عوابیں اڑا دی اور یہ کہا کہ بارہ آدمی کے کہنے پہ میں مصطفی نہیں ہوں گا لہٰذا آج ہم چودہ ممبران اسمبلی نے ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد سیکریٹری اسمبلی کو پیش کر دیا ہے جس میں اکثریت بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں این پی عوامی اور پی ٹی آئی بی ایس ادم اعتماد کی تحریک میں شامل ہیں پاک فوج کے شعبہ دعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں مصدقہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانے پر کاروائی کرتے ہوئے ایک دہشتگرد کو ہلاک کر دیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کرتے ہوئے ایک دہشتگرد کو جہنم وصل کر دیا پاک فوج کے شعبہ دعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دہشتگردوں کی موجودگی کی مصدقہ خوفیہ اطلاعات پر کیا گیا پاک فوج کے شعبہ دعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقہ میر علی میں مصدقہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانے پر کاروائی کرتے ہوئے ایک دہشتگرد کو حلاف کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کے دوران اسلحہ اور بارود پرامت کر لیا گیا جبکہ مزید دہشتگردوں کی تلاش کے لیے کاروائی چاری ہے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور ایمینیشن برامت کر لیا علاقے میں کلیرنس آپریشن چاری ہے نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی زمانت منسوخ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم ڈیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے شہر کیپٹن ریٹائر صفدر کی زمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست طائق کر دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سبتر کی زمانت منصوب کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز عدالت میں ہر پیشی کو سیاسی تھیٹر میں بنا دیتی ہیں وہ کمرہ عدالت کو پریس کلب میں تبدیل کر دیتی ہیں کمرہ عدالت میں ریپورٹر اور ویلاغرز کو انٹرویو دیتی ہیں کمرہ عدالت کو کارکونوں اور حامیوں سے بھر دیتی ہیں اور پیشی کے بعد پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں مریم نواز کے پریس کانفرنس میں ہائی رینک آفیشلز اور نیب کے خلاف بیانات اشتیال انگیز ہوتے ہیں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سبتر نے زمانت کا غلط استعمال کیا مریم نواز نیب کے خلاف نفرت انگیز تقریر کی مرتقب ہوئی نیب لاہور میں تلبی پر نیب آفیس پر حملہ کیا گیا ملزمان کا کنڈیکٹ ان کے خلاف گواہان پر بھی دباؤ ڈالنے کا سبب بنا اس لیے ان کی زمانت منصوب کی جائیں واضح ہے کہ احتساب عدالت نے ایون فیل ریفرنس میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سبتر کو سزائیں سنائی تھی جن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلے زیر سمات ہیں عدالت آلیا نے ملزمان کی سزائیں موت تلکر رکھی ہیں مزید خبر بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی پانگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکن نیوز ویوز ویڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے آیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیراڈائز بوشہ ہاں سارا آر سناکہ دی کوکپارو کی نرڈی زلفکار سو با شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان